نبی کرنیم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم 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 وہ انہاں کی طرف ہے انہیں کوئی خوب میں نہانے جبیر ہوں گے اور وہی ہوتا طور ہے جو صاحب کے ایمان بھی ہو صاحب کے قطوہ بھی ہو اور تک کے لئے خوش قبری ہے کہ سنیمہ میں بھی اور آخرت میں بھی اب کیلہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مشاہ کیا جی ہے تو نبی کریم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسان کروایا یہ اکسان عزیز صلی اللہ علیہ وسلم مضمت یہ تو پیاری ملعہ بھار ہے یہ موہی اکسان عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اکسان عزیز صلی اللہ علیہ وسلم تو پتا یہ چلا کہ اکسان عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے یہ اکسان عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کے لئے کبھی اللہ کی طرف سے کبھی اکمہ نقص کی طرف سے اور کبھی شیطان کی طرف سے یہ بہتا ہے ایک اور حدیث کا سمار فرمائی کی حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اب مقیت صالحہ ملعہ اچھے خواہ یہ اللہ علیہ کی طرف سے ہوتے ہیں اچھے خواہ اللہ علیہ کی طرف سے ہوتے ہیں کبھی شیطان بنا باب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو پتہ جب سارے خواہ حقیقت میں ہوتے کچھ خواہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ خواہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اب مقیت صلی اللہ علیہ کی طرف سے ہوتے ہیں مقایت صلی اللہ علیہ کی طرف سے ہوتے ہیں نبی قلیم علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ اچھے خواہ اللہ کی طرف سے ہیں پورے خواہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں فَلَا يُحْبِتُ بِهِ اِلَّا مَنْ يُحْبِتُ کوئی خواہ خواہ کشی کو بیان نہ کرے کوئی اپنا لا لکھتے تو بھی ہی کشی کو اپنا خواہ بیان نہ کرے کس کو یا پلے دلہ اِلَّا مَنْ يُحْبِتُ بِهِرَ ہاں اس کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے جو اس سے محبت کرتا ہے جو محبت نہ کرتا وہ اس کو خواہ بیان کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے آج خواہ کشی کو سنا کشی کو سنا نہیں خواہ خواہ کشی کو سنانا چاہیے جو پیار والا ہو بھبت والا ہو آجت ہونے لئے میرے مصطحہ کریم میں اسلام کی حدیثِ خواہ کی الفاظ جیوں ہیں لَا تُحَبِّدُ إِلَّا حَبِيمًا لَبِيمًا خواہ نہیں بیان کرنا چاہیے جو تک اپنے پیار دارے اور اپنے خیاد ہموں نے بیان کرنا چاہیے کہ صور کی صاحب نے ہاں بیران نہیں کرنا چاہیے آجت ہونے اپنے کے نئے حضرت میں يوسف علیس وآلہ کیا ہے اپنے کی قامتا سے پہلیں اسلام سے آجت ہونے تو اپنے میں آئے گا ہونے موسیقی 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 ایک جانے میں اپنا صاحب اپنے دھائیوں کو نہ کرنا اس لیے کہ صاحب ہوتا ہی آنشہ کے آن کی حضر محفظ کرتے ہوں اور یہ اتنے حسن کا کام جو ہو رہے تھے اس لیے کنے محفظ میں بتانا اور حکم کیا ہے از آم روح بلت مان حکم یہ ہے کہ حکم کو چھپایا جائے اور اچھا کام جو کسی کی نظر میں آ رہے اسے چھپوانا دی جاتا بہتر ہے اس لیے تو لوگا مراتے ہیں خواب میں اگر کسی پر ترم ہو جائے اگر بیٹھے بیٹھے بڑھنا وہاں سوئے جبینے پاستہ دیدار ہو جائے اگر سوئے جبینے والے کا اندار ہو جائے حاجے کو بتانا نہیں جائے کیونکہ بتانے سے بتا ہوتا معاملات رک جائے ہیں تو کجھے خواب بتانا ہے کہ آپ نے کیا خواب بتانا ہے تو کجھے خواب بتانا ہے یہ دعائیں ہیں اور کجھے دعائیں سے کہے نہیں کرے اور تو کم جا ساتھ کی رہنے لے بھی اور اگر ساتھ ہی کہیں بھی دعائیں اگر ساتھ کی رہنے لے بھی اگر ساتھ کی رہنے لے بھی اگر ساتھ کی رہنے لے بھی جبینہ لے بھی ہی معاری ہی معاری ہی معار روچہ ہماری ہی تو حضرت حسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عضی جعبہ علیہ السلام نے کسی لیے معنی کیا تھا بیٹا تھا تو خائنوں کو نہیں بتانا تو کسیب ہر ایب کو بتانے والی چیز نہیں اب سننی حضرت پارہ میں شامد پرکاہ فرماتے ہیں نبی تعیم علیہ السلام نے اشارت کرمایا کہ سہری کے وقت جو خواب بیتے ہیں وہ زیادہ طور پر سچے ہوتے ہیں سہری کے وقت وہ خواب بیتے ہیں وہ زیادہ طور پر سچے ہوتے ہیں اور تیرے اور ربائت میں یہ میں پہلے بھی دو بھی ہوئی پہلے تکہوں کے نبی تعریم اسلام نے اشارت کرمایا سچے آدمی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اب ہم نہیں فیصل کرنا ہے کہ ہمیں اپنے خواب کو پہا رہا ہے ہمیں بھی کو خواب ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے خواب کو سچہ کرنی ہے ہوتا تو اگر سچہ کرنا ہے تو اپنے بھالا رحمہ پڑی رہا ہے کہ ہمیں اسے ورک نہیں ہونا ہمیں اس ورک کو دھوٹے نہیں خائیں گے ساتھ کو بہت کریں گے تو جو ساتھ بولتا ہے ستاں تمام مستخواب بھی سچا حلوہ کرتا ہے آپ سنوئے جو بنتا ہے مومن ہوتا ہے اس کے فاغ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے حضرت آبادہ آمد سامن قبیل اللہ ورحمہ حدیث کے راتے ہیں یہ تصویر مدر جن فان میں حدیث نکل کیجئے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ حدیث موجود ہے یہ خواب مومن کا وہ کلام ہوتا ہے وہ ہم کا خواب میں اپنے برشے کلام ہوتا ہے کیا چاہتا ہے آمی چانیے نہیں آنے چانیے خواب آمی چانیے خواب آمی چانیے اور دعا سرے خواب اچھی آمی آمی اسلام میرے نصرح اور پہلے کی نماز کے بعد سکتا چیرہ شہدہ مجھتے کی تب پھیلے تھے اور وہاں نے کسی مخواب ہے کہ وہ اگر کسی مخواب ہے ہوتا تو وہ ملتا پھر اکتا سکتا ہوتا ہے ہوتا تو سکتا کو بلگا شکر نبی تیبیل علیہ السلام نے ایک مطبع فرمایا ہم نے دعاق خواب پیکھا کہ ہمیں دودھ پیش کی جائے بہترین قسم کا دودھ ہم نے کتینا شروع کر دیا سکتا ہوتا ہے ہم پیتے رہے چیتے رہے حتیٰ کے اس ضرور کا اصل ہماری اولیوں کے ناقلوں سے جو ظاہر ہونا شروع ہو گیا کتنا کوئی ہماری اولیوں کے ناقلوں سے اس کا ظاہر ہونا شروع ہو گیا نبی تیبیل علیہ السلام فرما راتے ہیں پھر ہم نے اولا بچہ ہوا ظنوب کیا اولا کو لے لیا انہوں نے دیا اب شرحان سکتے ہیں حضور اللہ اس کی تعلیر کیا ہے دوسوں آنے کے لیے اس کی تعلیر کیا ہے فرمایا میں اسے کلمہ دیار کرتا ہوں انہوں نے جو کلمہ دیار اہم نے حساب دیارتا ہے تو یہ خواب آنے کیا ہے حضرت جوسف علیہ السلام کو بھی خواب آئے تو یہ خواب آنے کیا ہے انہوں نے تھوڑا سا آگے کرتے ہیں کہ یہ خواب جو میں نے بتایا ہے کہ یہ خواب اسی کو تھوڑا سا بیان کر کہیں اَرْوْئِيَا سَلَا سُنْو خواب تین قسمتے ہیں پہلا سنسے ہیں فَبُشْرَا مِنَ اللَّهِ الْأَحْدِرَفْسِ بَشَادَتْتُ بُشْقَنِرِ یہ کنی سے بہتا ہے نبی تعیم نے اس رقم میں سراح کر رہا ہے نَا جَبْتَا مِنَنْ نُبُوَةِ اِذَا نُبُشْتَا سلطاق رمائے کے نبوت ختم ہو دینے ہیں اب نبوت میں سے کھوئی تھی ساقی نہیں ہے سلطاق رمائے میں وہ سطن ہو گئی آج کو کہیں میں نبی ہوں قبوت پرلے درجے کا جھوٹا ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں میں جاتا فرمائے اِشَالَا سُمُنَا قِزَّابُنَا دَجَّرَوْنَا اُلَّهُ مِجَارُمَا اَلَّا وَنَا قَاطِمُنَا اَلَّا نَزِيَنَا بَعْدِ سلطاق رمائے کے لئے بعد تیس شخص ایسے ہوئے پہلے درجے کے چھوٹیوں کے مجھے درجے کے اور ہم اکانیس میں تجھوان اگر آپ کے پارے میں کلے احضار رہنمی پر جاب کرنا وہ سب جوٹے ہیں میں اجلدہ آپ بھی رکھوں اور میریوں کوئی نبی جا سکتا میں اُشَالَا اُلَّا لَكَانَا اُسْتَوَنَا اُسْتَوَنَا اُسْتَوَسْتَوَعْدِ تَجَرَوْرَنَا تَجْرَوْرَنَا مِنَا تَجْرَوْرَنَا